موسیقی السلام علیکم پرینٹس اور کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے سیریس کے ذائقے میں بہت بہت ویلکم آپ سب کا تو آج دیکھیں ہمارے ذائقے میں کیا ہے آج ہمارے ذائقے میں میں لے کر آئیں آپ لوگوں کے لیے دو طرح کی ڈیزرٹ جو سٹرابیری اور گریف سمینے بنائے ہیں تو یہ کھانے میں بڑے یمی لگتے ہیں اور بچوں کو وہ خاص کر پسند آتے ہیں تو چلیے ہم یہ ڈیزرٹ بنانا شروع کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ہم نے سرابیری لے لی ہے ان کو دھو کر کے اس طرح سے ساف کر لیں تو یہاں پر ہم نے پورا ایک کنٹینر لے لیا وائے دیکھئے تو اب اس میں ہم نے دودھ ڈال دیا دیکھئے اور آدھا کب دیکھیں اس میں چینی بھی چلی گئی ہے تو آپ میٹھا جتنا پسند ہے اتنا میٹھا آپ کر لیں میں نے آدھا کب چینی لیا وائے تو اس کو ہم نے پیس اس کا سمودھ پیس تیار کر لیں گے دیکھئے اس طرح سے ہم نے اسے پیس تیار کر لیا اور ہم نے ایک پین میں لے لیا ساوس پین میں اب باقی دیکھئے ہم نے پورا جو ہے تھاپ لیٹر سے جو ہے زیادہ دودھ لیا تھا 600 ریمل دودھ لیا ہم نے یہاں پر اور اس میں ہم نے دیکھئے اب یہ کون فلور ڈال دیا ہے آپ کون فلور لے لیں اس میں ڈال دیں تو یہاں پر ہم نے چار چمچ جو ہے کون فلور لے لیا وائے اب یہ دودھ میں ہم اسے گھول دیں گے اچھی طرح سے تو یہ پورا دودھ جو ہے 600 ریمل تھا اور ہم نے جو ہے اس میں سے جو ہے اسٹرابیری میں جو ہے پیس بڑھانے کے لیے لیا وائے تھا اور باقی جو بچا تھا اس میں ہم نے کون فلور جو ہے دیکھئے اس طرح سے جو ہے بھول دیا اس میں اب یہاں پر دیکھئے جو اسٹرابیری تھی یہ پک رہی ہے اور یہ پکتے ہوئے تھوڑا سا جو ہے گاڑاپن اس میں آ چکا ہے 8 سے 10 نٹ ہو گئے سے اوبال آتے ہوئے تو اسے ہم چلا لیں گے بیچ بیچ میں کہیں یہ جلنے نہ پہے اور پھر اسے ہم چلاتے ہوئے لگاتار اس میں جو ہم نے کون فلور دودھ میں گھول کے رکھا باتا وہ اس میں ہم شامل کر دیں گے دیکھئے تو کون فلور ڈال کر کے آپ برابر لگاتار اسٹر کرتے رہے تو یہاں پر دیکھئے ہم برابر اسٹر کرتے رہے اور یہ گاڑا ہو چکا ہے دیکھئے کتنا ٹھیک ہو چکا ہے یہ اس طرح سے اب ہم دیکھئے فلیم کو بند کر دیں گے اور اسے اتار کے رکھ دیں گے ایک سائٹ میں تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے تو دیکھئے یہ تھنڈا ہو چکا ہے ہم نے اسے رکھ دیا تھا اور جب یہ روم ٹیمپریچر پہ آپ رکھ دیں اسے تھنڈا ہونے دیں اب یہ تھنڈا ہو چکا ہے اسے ہم ایک بال میں لے لیں گے آپ بال کی جنگہ چاہے تو گلاس میں بھی سرف کر سکتے ہیں اسے تو میں نے بال میں اس کو دیکھے لے لیا ہے اب یہاں پر ہم نے پین میں تو چلیے اب ہم اسٹرابیری چیم تیار کر لیتے ہیں ٹاپنگ اس کی تو یہاں پر ساؤس پین میں میں نے جو ہے اسٹرابیری لے لیا ہے ایک کنٹینر میں نے پیس تیار کر لیا تھا دوسرا کنٹینر میں نے اس طرح سے لے لیا ہے تو ہم نے اس میں دو چمچینی ڈال دیا اور آدھا کپ پانی ڈال دیا ہے اب اس کو ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو دیکھئے تین چار منٹ ہو گئے یہ پکنے لگا ہے اس طرح سے بس اسی طرح کی ہمیں اس کی کنسسٹنسی چاہیے اب ہم اسے فلم بند کر دیں گے تو یہ دیکھیں ٹاپنگ ہماری تیار ہو چکی ہے اور اسے ہم اس طرح سے اس کے اپر اس کی ٹاپنگ کر دیں گے آپ اسے فریز میں رکھنا نہ بھولیں آپ اسے فریز میں جرور رکھیں افتارز میں بنا رہے تو افتارز سے دو گھنٹے پہلے فریز میں جرور رکھ دیں تو آپ دیکھیں یہ ہمارا بال تیار ہو چکا ہے اور یہاں پر ہم نے ایک گلاس میں بھی اس طرح سے دیکھئے اس کو جہاں بنا کے رکھا وایا آپ چاہیں تو اس طرح سے گلاس میں سرف کرنے کے لیے سب کر سکتے ہیں اور نہیں ایک پال میں اس طرح سے بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں سب کے لیے تو یہاں پر یہ ہمارا سٹرابیری والا ڈیزر تیار ہو چکا ہے اب دوسرا ہم چلیے تیار کرتے ہیں تو ہم نے پین میں دیکھیں دودھ لے لیا وایا یہ دودھ ہم نے جہاں لیا وایا ہے 300 ml اور یہاں پر ہم نے اس میں چینی شامل کر دیا ہے چینی ہم نے دیکھیا آدھا کپ سے تھوڑا سا کم لیا وایا ہے اگر آپ ناپیں گے تو چار سے پاس چمچ ہوگی اور یہاں پر ہم نے چینی ڈال دیا ہے دودھ میں دودھ میں اوبال آ گیا ہے دودھ پک رہا ہے یہ ہماری بیٹی بنا رہی ہیں دیکھیں یہ والا کسٹر اب ہم انہوں نے بنایا ہے یہ یہاں پر انہوں نے میس کر دیا ہے اس میں دودھ میں گول کے دو چمچ کسٹر پاورڈر ڈالا ہے آپ کسٹر پاورڈر اپنی پسند کا ڈال دیں آدھا کپ دول لے لیں اس میں دو چمچ کسٹر پاورڈر بھول کر ڈال دیں اور یہاں پر کسٹر پاورڈر پڑ چکا ہے اس میں دیکھئے وہ مس ہو چکا ہے وہ ویڈیو میں وہ نہیں دکھا پائی آپ کو تو یہاں پر یہ کسٹر تیار ہو چکا ہے جیسے آپ کسٹر بناتے ہیں سہی مسی طرح بنا لیں اب یہ پنچو کا ہے تو اسے ہم نے نکال کے رکھ دیا تھا اور جب یہ تھنڈا ہو چکا ہے تو پھر اسے ہم گلاس میں سرب کریں گے اب یہاں پر ہم انگور لے لیں گے دیکھئے یہ جو ایک کالے والے انگور ہیں تو اس طرح سے ہم نے انگور کو دھو لیا تھا دھو کے اس طرح سے انگور کے سرے دانے نکال لیا ہے اب پین میں ہم نے دیکھئے پانی لیا ہوا ہے آدھا کپ آدھا کپ سے تھوڑا زیادہ ہے چھوٹے والا جو میڈیم کپ ہوتا ہے وہ ایک کپ ہے اور اس میں ہم نے یہ گریپس ڈال دیئے دیکھئے اس طرح سے اب اس میں ہم چینی دو چمچ شامل کر دیں گے اب یہاں پر دیکھئے ہم نے پانی لیا ہوا ہے پانی جو ہے ایک سے دو چمچ پانی ہوگا اور اس میں ہم نے دیکھئے ایک چھوٹا چمچ ہم نے جس میں کون فلورنس میں گھول لیا ہے دیکھئے پانی میں اب یہ انگور پکتے ہوئے دیکھئے آٹھ سے دس منٹ ہو چکے تھے انگور تھوڑے گل چکے ہیں اب اس میں ہم نے یہاں پر جو کسٹر سوری کسٹر نہیں کون فلور جو بھولا تھا اس کو ہم نے ڈال دیا ہے اب جو کون فلور ہم نے ڈال دیا ہے دیکھئے یہ ٹھیک ہونے لگے گا اور جہاں یہ گریپس بھی ہمارے جہاں گل چکے ہیں ملائم پڑ چکے ہیں تو اسے ہمیں بلکل بھی میش نہیں کرنا ہے اسے جہاں ایسے رہنا چاہیے گی یہاں یہ کھڑے کھڑے گریپس رہیں یہاں پر اب اسے اتار دیں گے دیکھئے اور جب تھنٹا تھوڑا ہو جائے گا تو اسے ہم نے جو گلاس میں جائے کسٹر لکھا تھا نکال کر کے اس کے اوپر اس کو اس طرح سے جہاں اس کے ٹاپنگ جہاں گریپس کی کر دیں گے اس کے اوپر کسٹر کے اوپر اور یہ ڈیزرٹ کھانے میں بڑے ہی لا زباب لگتا ہے آپ جہاں ٹرائے جرور کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گا انشاءاللہ اور اسٹرابیری والا جن کو پسند ہے تو اسٹرابیری تو انہیں جرور پسند آئے گا اور جنہیں نہیں پسند ہے تو انہیں نہیں پسند آئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ یہ دونوں ڈیزرٹ جہاں ٹرائے جرور کیجئے گا اگر میری ریسی بھی پسند آئیے آپ کو تو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ پہلی بار نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جلتی ہے اچھا فرینڈز بہت ساری دعا پسند اللہ حافظ